اسلام علیکم فہ سی پار نمبر نمبر سیوم ہم نے سٹارٹ کیا ہوتا آج ہم پڑھیں گے فورا مینی فورا اور اکٹینو پورڈا فورا مینی فیرا ان کا شیل جو ہوتا ہے کیلشیم کاربونیٹ سے ملکے بنا ہوتا ہے اور اکٹینو پورڈا کا سیلکا سے ملکے بنا ہوتا ہے اور ان کے فورا مینی فیرا ہوتا ہے ان کے شیل کی اوپر جو ہوتا ہے وہ پورز ہوتے ہیں اور سائٹو پریوازمک پرجیکشن اندر کی طرف ہوتی ہیں اور ایکٹین فورڈہ ہوتے ہیں ان کے نیٹور کاف نیٹ ہوتی ہیں یعنی باہر کی طرف اور اس کے علاوہ یہ جو پرجیکشن ہوتی ہیں یہ باہر کی طرف ہوتی ہیںfonus کسی بھی جو پری ہوتا ہے اس کو �یپچر کرنے کے لئے ٹھیک ہے ان کے دیڈ شیل ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ان سے لائم سٹون بنتا ہے یہ جو چونے کا پتر ہوتا ہے اچھا اب ہم اس کا پڑھتے ہیں فورامینیفرا دیر شیلیس کمپوزڈ بائی کیلشیم کاربونیٹ think that ڈیر شیلیس کمپوزڈ بائی کیلشیم کاربونیٹ ان کے پورس اور دیر شیلیس کنپوزڈ بائی منافج اندر انڈر کے پورزش ہی یادی نیٹ، اور کسی گیزی ویتصا騒ہ نکلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب فرمینی فرقشل has pores ٹھیک ہے throw which cytoplasmic projection can be extended اور ان کے اوپر pores ہوتے ہیں جو اور cytoplasmic projections ہوتی ہیں جو کے اندر کی طرف ہوتی ہیں پہلے بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اکٹینو پورڈا جو ہوتے ہیں cytoplasmic projections form network of net that entangled to prey ٹھیک ہے یہاں اکٹینو پورڈا کے پاس جو cytoplasmic projections ہوتی ہیں وہ نیٹورک بناتی ہیں ٹھیک ہے نیٹ کا ایک جالی طرح کا جو کہ کسی بھی prey کو کیپچر کرنے کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسے prey کو کیپچر کرتے ہیں اچھا فرمینی فرقشل ہوتے ہیں ان کے جو shell ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں گری مارڈ میں پھر اس کے بعد لائم سٹرون منتا ہے اس کا پرارس ایس کیا ہے کہ dead فرمینی فرقشل sink to the bottom of the ocean جو جو سمندر کا پانی ہوتا ہے اس کے bottom میں ٹھیک ہے اس کے پنے میں یہ بیٹ جاتے ہیں sinker جاتے ہیں dead والے shell ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے shell جوتے ہیں وہ چینج ہوتے تھے ہیں گری مارڈ میں and گری مارڈ gradually change into لائم سٹرون ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گری مارڈ جو ہوتی ہے وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے لائم سٹرون پتھر میں چینج ہو جاتی ہے یہ تھا ہمارا آج کا topic امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا بہت interesting تھا ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حفیظ موسیقی